اسلام علیکم میرا نام جمالوجس محمد علی اکیلہ باس ہے واک انٹ سے میرا تعلق ہے اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوشحامدید کہتا ہوں یہ ہماری اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس میں میں برد سٹونز کو اکسپلین کر رہا ہوں اقارڈنگ ٹو زوڈی ایک سائنز اور آج ہم بات کریں گے اپاوٹ دو برد سٹونز آف ایکوئریس اور ایکوئریس جسے اردو میں دلو کہا جاتا ہے اس کے برد سٹون تین ہیں جو کہ امامی جنتری کے لحاظ سے بتائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے سنگ حدید ہے اس کے علاوہ اکیق سیاہ ہے اور تیسرا سٹون نیلم ہے سب سے پہلے میں اکیق سیاہ کو ایکسپلین کریں گا اکیق سیاہ کو انگریزی میں سارڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اکیق سیاہ کو انگریزی میں اونیکس بھی کہا جاتا ہے ایکچولی اونیکس اکیق سیاہ کے علاوہ اور بھی ان تمام پتھروں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جن کے بیچ میں سے لائٹ پار نہیں ہوتی اور ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اگر ہم اکیق سیاہ کی مائننگ کے بارے میں بات کریں تو اس کی سب سے مشہور مائن یمن کی مائن ہے اور اس کی لحاظ سے یمنی اکیق بہت مشہور ہے خیر یمن کے علاوہ اور بھی کافی جگہوں سے اکیق سیاہ کی مائننگ ہوتی ہے پاکستان میں سے بھی اکیق سیاہ بلوچستان کی طرف سے نکلتا ہے ایران میں سے بھی سیاہ اکیق کی مائننگ ہوتی ہے انڈونیشیا میں سے بھی سیاہ اکیق کی مائننگ ہوتی ہے عقیق ایک ایسا سٹون ہے جو دنیا میں کافی سارے ممالک سے نکلتا ہے تو اس کی مائننگ اور بھی کہیں سے ہو سکتی ہے لیکن جو یمنی عقیق ہے اس کو سب سے زیادہ پذیرائی آسل ہوئی سپیشلی اس کے ڈارک کلر کی وجہ سے اور موسٹلی اس میں کئی سٹونز ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کو اگر آپ لائٹ سورس کے سامنے یعنی کہ کسی بلب کے سامنے یا موبائل کی ٹارچ لائٹ کے سامنے رکھیں تو ان کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے جس طرح سے پیپسی کا کلر ہوتا ہے اور اب ہم اگر اس کے دوسرے برسٹون کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے حدید جسے انگریزی میں ہیماٹائٹ بولا جاتا ہے یہ آئرن بیسٹ منرل ہے اس کے اندر لوہے کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے اسی نسبت سے اسے حدید کہا گیا ہے کیونکہ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہا جاتا ہے اس کی جو لکھ ہے وہ اس کو دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کی لکھ کافی مٹیلک قسم کی ہوتی ہے یعنی کہ دھات ٹائپ آپ کو نظر آتی ہے اس کے دیکھنے میں ہی اور اس میں آج کل بہت زیادہ ان ہیں کارونگ اور رائٹنگ انگریونگ میکسیمم جو حدید ہیں ان کی اوپر کارونگ اور انگریونگ ہو کر کے آ رہی ہے ایران سے اور وہ آپ کو پاکستانی مارکٹ میں کافی ایزیلی مل جاتے ہیں ان کی اوپر آئمہ طائرین علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اوپر درود شریف کندہ کیا گیا ہوتا ہے یا اور بھی قرآنی آیات و احادیثِ معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ان پر کندہ کی ہوتی ہیں اور بعض حدید کے پیسز پر پوری پوری قرآن کی صورتیں لکھی ہوتی ہیں تو اس سٹون کو بھی ایز آ برث سٹون بتایا جاتا ہے اور اس کو بھی آپ برث سٹون کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ مہنگے برث سٹون کی جو کہ جنوری کا ہے جسے اردو میں نیلم کہا جاتا ہے نیلم کرنم کے اس ڈیریویٹیو کا نام ہے جو بلو انکلر ہوتا ہے جسے بلو سیفائر کہا جاتا ہے وہ نیلم کا نام تو آپ نے کافی سن رکھا ہوگا اور روز مرہ زندگی میں کافی جگہ پر استعمال ہوتا ہے یہ بھی پریشیس ٹون میں فال کرتا ہے نہایت مہنگا سمجھا جاتا ہے اور اس کے سست متبادل کے طور پر آپ کو مارکٹ میں افریقن نیلم ایزیلی مل جاتا ہے اور افورڈبل پرائس میں مل جاتا ہے جو کہ ایک پاکستانی آرام سے خرید سکتا ہے لیکن وہ ٹریٹڈ ہوتا ہے گلاس فیلڈ ہوتا ہے اگر ہم نیلم کی مائننگ کے بارے میں بات کریں تو نیلم کی سب سے مشہور اور سب سے مہنگی ترین سمجھے جانے والی مائن ہے کشمیر مائن اور اس کی وجہ سے کشمیر پوری دنیا میں مشہور بھی ہوا اپنے جمہو کی نیلم کی وجہ سے کشمیر سے نکلنے والا نیلم نیلم اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا اس کا کلر اس کا لسٹر اس کی ایک لکھ ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی قیمت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ بھی سیلون مائن سری لنکا وہ بہت زیادہ مشہور ہے نیلم کی پروڈکشن کے لیے اس کے علاوہ افغانستان سے بھی نیلم نکلتا ہے کمبوڈیا میں سے بھی نیلم نکل سکتا ہے اور میڈگیسکر ایک بہت بڑا سورس ہے نیلم کی پروڈکشن کے حوالے سے اور بھی افریکن کنٹریز سے نیلم نکلتے ہیں اور سب سے کامن ٹریٹمنٹ جو سیفائر میں آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ اور یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ سیفائر جو ہوتے ہیں سپیشلی سری لنکا سیفائر ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے ہیٹ کرنے سے ان کا کلر اور کلیریٹی میں کافی انینسمنٹ آتی ہے سٹون زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور ہیٹ ٹریٹمنٹ انٹرنیشنلی کافی حد تک ایسپٹڈ ہے روبی اور سیفائر کے کیسز میں اور یہ ایک کامن ٹریٹمنٹ ہے اور میرے خیال میں کافی گفتگو ہو گئی آج نیلم کے بارے میں اور اگر آپ نیلم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے صرف نیلم کے ٹاپک پر آپ اسے دیکھ لیجئے گا ویڈیو کے اینڈ پر میں اس کا لنک ڈال دوں گا اور اگر آپ کوئی بھی سٹون خریدنا چاہیں تو آپ ہمارے فیس بک کو وزید کیجئے یا ہمارے انسٹا گرام ٹوٹر ٹک ٹاک تمام بلو لائٹ جیم سٹونز کے نام سے ہیں آپ ان کو ضرور چیک کیجئے کوئی آراد دینا چاہیں تو کامنٹ پیکس کا استعمال کریں یا آپ اگر مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو میرا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ڈبل ون سیرو سکس نائن ٹو تھری ون سیرو یہاں پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور تھنکس ور باشنگ آر ویڈیوز اور گیو ایسی ایسی ویڈیوز شیئر ایسی ایسی ویڈیوز اور گیو سبسکرپشن تو ہر چینل اور آل دیسکرپشن تھنکس ور باشنگ موسیقی